کرنے کا علم ہے چسموں سے بڑی بڑی ندیاں کھدائی کر کے لانے کا علم ہے بیدنس کاروبار کا بڑا علم ہے سب کو مشورہ دیتا رہتا ہے بڑا بڑا کورس کیا ہوا ہے لیکن علمان والحفیظ دین کا معاملہ آتا ہے تو دین میں بالکل صفر اوجائی ہے حضرت امام حسن المصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں واللہی یہ ہمارے اصلاف نے تفسیر کی ہے اور آج جہاں دیکھیں آپ کا ایک پڑوسی ہو صرف اس ایک بالشت پیٹ کے لیے اور تین روٹی کے لیے وہ بھی صبح داکٹر نے کہہ دیا زیادہ ناستہ نہیں کرنا باست تو اس کو کیا کہہ گا بریک فرسٹ کیا کہہ گا بس سوڑا تھا میٹ اپ کی پکھانے کی ضرورت نہیں ہے روٹوں پر آپ کو ایک گھندر آئے گا اللہ اکبر دو بریٹ ہوگا اور ایک انڈا گا انڈا گا اور کیا ہوگا ذرا سوچو اتنے کے لیے ہم آپ سے حساب لگواتے ہیں آپ سب لوگ ذرا بتائیں امام حسن بصری کا حامت اللہ لے جو کہتے ہیں بھائی آدمی اپنے پیٹ کے لیے یا یوں کہو سب روٹی روٹی کے لیے چلو ایک آدمی کی عمر لے لیتے ہیں آپ اپنے سال تک پڑھیں بھائی کتنے سال تعلیم حاصل کی سب بارہ سال پڑھیں آرے ماشاءاللہ بڑے نشیب آنے ہیں بارہ سال کتنی عمر ہو گئی آپ کی تیس سال تعلیم حاصل کی بارہ سال تو تعلیم پانچ سال چار سال کے بعد شروع کی ہوگی سترہ سال تک تعلیم حاصل کی ذرا سوچو سترہ سال کی تعلیم جو آپ نے حاصل کی اس میں آپ کو نہ اس کی فکر رہی ہوگی نہ اس کی فکر اس کی بھی فکر ماں باپ کر رہے اور کپڑے کے بھی فکر ماں باپ کر رہے اور جو چاہیں مدرسے میں اسکول میں اڑا کر کے آ جائیں باپ اور ماں کو بھرنا پڑے کیا کہانا ہے سترہ سات عمر تو ایسی چلی گئی اور انٹرنیشنل پیمانے پر آدمی کام کرنے کے لائے کب تک سمجھا جاتا ہے پچھپن سے ساٹھ سال تک ساٹھ سال کے بعد کار جاتاں بیٹھ کے کھاؤ کیا خیالیں ہونے 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 یہی ہے نمائی سترہ سال تو بارہ سال تعلیم آگے کوئی سترہ سال تعلیم ہاتھ لگیا ہوگا تب کیا بچے اس کے تو تیس سال تعلیم میں گئے ٹھیک ہے نا اور تیس سال زندگی بچی اس کی یا پتیس سال تیس یا پتیس سال کی روضی روٹے کے آدمی نے کتنے سال محنت دیا سترہ سال بیس بیس سال تک تعلیم آدمی کلا ہے لیکن یہ ساری تعلیم کس چیز کے لئے ہے نہ تو روضے کے لئے ہے کیا خیال ہے نہ نماز کے لئے ہے برا نہیں لگا آپ لوگوں کو نہ روضے کے لئے ہے نہ نماز کے لئے ہے نہ حج کے لئے ہے نہ جنت کے لئے ہے نہ عذاب جہانم سے بچنے کے لئے ہے سیر کتنی لمبی تعلیم جو حاصل کی کہ اچھی نوکری اچھے کاروبار روضی روٹی سے ہم لگ جائیں کہ اور کوئی مقصد ہوگا ہے اچھا اور روضی روٹی کتنے سال ہم نے کہا اگر چلو بیس سال کے بعد لے لیا جائے اور پچپن سال یا سات سال تائم لے لیں تو باقی کتنے بچے ہیں چالیس سال کے لئے چالیس سال روضی روٹی کے لئے چالیس سال اس پیٹ کے لئے آدمی نے تعلیم کتنے سال حاصل کی بیس سال آئی رہی رہی باقی ہے سوال ہے یہ تو صرف کتنے سال روٹی کے لئے چالیس سال کے لئے اور جتنی تعلیم حاصل کی نہ جنت کے لئے نہ آخرت کے لئے نہ قبر کے لئے نہ اللہ کے لئے نہ عبادت کے لئے ابھی تو اتنی محنت صرف کیا ہے چالیس سال یا پتیس تیس سال کے لئے آگی بات سمجھ میں اب درہ سوچو میرے جنت جو ہے وہ ایک دو دن کی تو نہیں ہے ثم لا یموت فیہا ولا یہ ہے یہ جو حنم کی زندگی اور جنت کی زندگی کیا ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہ حیول خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ وردو انہو میرے گھائی درہ دور حصہ سے اپنا حصہ محاسبہ کرے ہر آدم محاسبہ کرے تیس سال اس پیچ کے لیے تو آدمی نے بیس سال محنت کیا تعلیم حاضی کی لاکھوں روپے اس نے خرچ کیا شرق کتنے سال کے لیے تیس سال کی روٹی کیلئے صرف دنیا میں روضی روٹی مل جائے بہترین بغرہ مل جائے گاڑی مل جائے دنیا کیا اور زیادہ زیادہ زندہ کے تنسار یا ستر سال سوال یہ ہے کہ وہاں کے لیے اس کو صدھارنے کے لیے اس وہاں پہنچنے کے لیے اور وہاں کی اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے آدمی نے سیکھنے میں کتنا تائیں گے آگئی بات سمجھ میں دنیا کے معاملے تو بڑی محنت اور بڑا علم حاصل کیا لیکن آگئی بات آخرت کی تو بڑی گفلت اور لابربائی سے کام لیتے ہیں بلکل شفر اور زیرو رہتے ہیں بات ہمیں یاد آئی اللہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اے لوگو یاد رکھو جس پیت کے لیے اتنی محنت کیا ہے اتنی محنت کہ محنت نہیں بھی کرو گا تو تمہیں زندہ ہی رہ لائے کیوں نہیں محنت آپ نہیں کمائے گے یہ پت آپ کو دے رہے آگئی بات سمجھ نا ایک آدمی کبھی کاروبار نہیں کرتا لیکن بھوکھا رہی برتا کیوں اس قادیس کا جب تک باقی ہے وہ کہاں مرے گا تو بہت پیاری بات کہتے ہیں اے لوگو تم فکر اس کی کرتے ہو جو بغیر محنت کے بھی تم کو مل سکتی ہے اللہ اور اس کے لئے لاپرواہی کرتے ہو جو بغیر محنت کے ملنے والی نہیں ہے وہ کیا ہے اللہ اکبر آپ اگر نہیں محنت کریں گے بزنس نہیں کریں گے کاروبار نہیں کریں گے آپ کی ماں آپ کے بڑے بھائی سے گئے گی بیٹے اس کے بچوں کا خیال لکھو اس کو بھی کھڑاؤ بلکہ جب ماں دیکھیں گے آپ میرون دگار ہیں سارے بچوں ذرا فکر آپ کی ماں کریں گے دوست احباب کریں گے حبود دردہ نے بہت پیاری بات تھی اے لوگوں ساری زندگی پر بات کر دیتے ہو ان چیز کے لئے جو بغیر مانگے بھی ملنے والی ہے بغیر محنت کے ملنے والی ہے بغیر عمل کے ملنے والی ہے اوضہ پروائی اس بچیز کے بارے میں کرتے ہو بغیر عمل کے جو ملنے والی نہیں جسا ان بیما کانو یا ملون تمہیں جنت ملی ہے جو دنیا میں تم نے عمل کیا ہے اس کے بدل جنت تو بغیر عمل کے ملنے والی نہیں ہے اور پیر تو آدمی کا بغیر عمل کے بھی بھر جاتا ہے کیا خیال ہے آپ ہمیں نہیں کہیں محنت نہیں محنت کرنی جاہی روزی روٹی کے لیے دور دور کرنا بھی فرائد میں سے ہے لیکن ہم وادنہ ہم کر رہے دیکھ ہے سب چالیس سال کی روٹی کے لیے آدمی کتنی محرت کیسے سکھتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جنگی گزارنے والی جنت کے لیے وہ کتنی لاپرواہی سے کام لیتا ہے معاملہ آیا تو کہے دیکھ اللہ کریم ہے حالانکہ بغیر عمل کے جنت ملنے والی نہیں جزا آمن ما کانو یا آمن تو حضرت حسن بسنی رحمت علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں واللہ ما بلگا اللہ واللہ بلگا من علم اہدہ دنیا رسوچو بڑی پیاری تفسیر کرتے ہیں واللہ بلگا من علم اہدہ بالدنیا ایو قل لبدر حمال غفرہی فیخ بیروکا بیوضنہی وما یحسن ایو سلیہ اے لوگو اللہ فرماتے ہیں دنیا لمون ظاہرا من الحیات الدنیا دنیا کی چیزوں کو بڑا علم رکھتے ہیں اور کتنا علم رکھتے ہیں حسن بسری کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنا علم رکھتا ہے اس کے دنیا معلومات تجربے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ چاندی یا سونے کا سکھا اسی انگوٹے پر رکھے گا اور ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بتا دے گا اصلی ہے یا یہ نگلی ہے لیبارٹی کیا کہتے ہیں وہاں بھیجنے کیا اس کو ضرورت ہے کہا کہتے ہیں جہاں